دوستو آج جب میں نے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں خبر سنی اور پڑھی کہ تارک عزیز جہاں وہ چورہ سی سال کی عمر میں اس چہانے فانی سے رہلت پر ماغے ہیں دوستو وہ تمام یادیں جو بچپن میں تارک عزیز کا پروگرام نیلام گھر دیکھنا اور ہر ہفتے اس کے پروگرام کے انتظار میں رہنا پھر پورا ایک گھنٹا ٹی وی کے سامنے جڑ کے بیٹھ جانا کیا مزا آتا تھا ان چیزوں میں بے شک تارک عزیز اس جہاں سے چلے گئے لیکن ان کی یاداشت ان کی میمریز ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں باقی رہے گی دوستو اس موقع پر میں تارک عزیز کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں انشی مقام میں جگہ آتا فرمائے آمین